آج جے دوسری طرف بھی ہم اپنا رکھ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جس ولی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم جس ولی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی گریب نواز کا کوئی گیر نہیں ہے بلکہ سرکارے گریب نواز سے ان کا سلسلہ رشتہ ان کا سلسلہ نصب بھی ہے اور سلسلہ ارادت بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تارے دیوانوں وہ کے چوچے مقدسہ کی سرزمین کوئی معمولی زمین نہیں کہ چوچہ شریف کی سرزمین پر ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ گریب نواز کے حکم سے پہنچتا ہے گریب نواز کے اشارے سے پہنچتا ہے دنیا جسے تاریک السلطنف مقدو مشرف جانگر سمنانی کے نام سے یاد کرتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے تارے دیوانوں گریب نواز کا وہ چہی تھا کہ چوچے کی سرزمین پر پہنچ کر اس کو شرافت عطا کرتا ہے اور وہ علاقہ وہ چھوٹا سا دیغا جو جوگیوں کا جو ہے وہ ڈیرے کی جگہ تھی جہاں پر جوگی اور سادو سند جو ہے جنتر منتر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور زمین پر سجدنا مقدوم اشرف پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس سرزمین کو جنت میں شان بناتے ہیں کربلا وہ وگداد کے فیضان کی جگہ بناتے ہیں اسی سرزمین پر سرکار مقدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بھانجا جسے دنیا حضرت سید عبد الرساہ نور العین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے ان کو وہ دعا دیتے ہیں اور اپنا جانشین بناتے ہیں جانتے ہیں آپ سرکار کلا کے خاندان کی عظمت معلوم کرنے کے لئے بس اتنی بات کافی ہے کہ سجدنا مقدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ ہونے اپنی زندگی کی آخری لمحات میں اللہ سے آت کیا تھا اے اللہ میں نور العین پر پہنچ جاتا ہوں وہ میری آنکھوں کا نور ہے لولا تو اس کی اولاد میں خوب کسرت عطا فرما اور اس کی اولاد میں سے کسی اولاد کو اس سقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ مقام بنایت پر نہ پہنچ جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکارِ کلا کا خاندان ولیوں کا خاندان ہے اوپر دیکھو تو ولی ہے خود ولی ہے ولی کے پرورتہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاؤ جن لوگوں نے سرکارِ کلا کی زیارت کی ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے اللہ کے عزت و جلال کی قسم یہ اہلِ سنت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ولی اہلِ سنت میں ہے اور ولی کو پانی پر چلتا دیکھ کر ولی نہیں مانا جاتا ولی کو ہوا میں اُڑتا دیکھ کر ولی نہیں مانا جاتا ارے دوسرے مقاطبیں فکروں میں بھی علماء ہیں محتفین ہیں شیخ الادیس ہیں مستی ہیں مگر تیرا دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم کا دعا ہے یہ اہلِ سنت کی شاد ہے ہمارے علماء کا مقام ہے اگر چہرہ دیکھو تو چہرہ بتاتا ہے کوئی معمول ہی نہیں ہے دل میں مدینہ کا نور ہے اور چہرہ اس کی گلائی دے رہا حضور سرکار کلہ کو جنہوں نے دیکھا ہم نے تو بچ پر نے دیکھا مگر جن لوگوں نے دیکھا وہ کہیں گے کہ سرکار کلہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد دل کہتا تھا جیسے انوار کی بارش عرص سے ہو رہی ہے جیسے نورانیت کی بارش عرص سے ہو رہی ہے وہ مخدومی تاج آنکھوں میں وہ سرما وہ سفید بری داری اور اس پر وہ چہرے پر رخصہ چگمگاتے ہوئے رخصہ دل کہتا تھا اے مختار اشرف جب تیری چھمک کا یہ عالم ہے تو مختار کائنات کی چھمک کا عالم کیا ہوگا جب نوافے کا یہ عالم ہے تو نالا کا عالم کیا ہوگا ان کی چھمکتی پیشانی دیکھا بریلی کے تاج دار گا وہ شیر دہل میں لکھ کرتا تھا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور گا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور گا تیری نور تیرا سب گھرانہ نور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماضی قریب کا وہ ولی ہمیں اپنے جلووں سے منور کر گیا اور آج بھی ان کے جلوے شہر مالگاہ میں بھی جو ہے وہ اپنی تابانیوں کو بخیر رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس کی برکتوں کو ہم محسوس کرتے رہیں گے ہم اپنے ان ہاتھوں پر نازا ہیں مگر نازا اس لیے نہیں یہ ہمارے ہاتھ ہیں ہم اپنے ہاتھوں پر اس لیے نازا ہیں کہ ان ہاتھوں نے بچپن کی عمر میں سرکار کلا کے پیر دبانے کا شرف حاصل کیا ہے ہم اسے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہم اس لیے تصور اس کے لیے ہم تصور نجات سمجھتے ہیں اس کے لیے نجات کا تصور کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میری خوش بقتی یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بارگاہ سرکار کلا میں میری حاضری ہوئی بل جو انتیائی کم نصیب تھا مگر اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے بارگاہ سرکار کلا تک وہاں تک پہنچایا کہ میں ان کے قدموں کو ڈاپنے کا شرف میں نے حاصل کیا میرے پیارے آقا سلاللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سرکار کلا کیا تھے سرکار کلا کا انداز کیا تھا ابھی چار سال کے عمر تھی وہ پوتے تھے شیخ المشائد آلہ حضرت علی حسین اشرفیمیا رحمت اللہ علیہ کے وہ بیٹے تھے سلطان المناظرین حضرت سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی ان کے صاحب زادے اور سرکار آلہ حضرت علی حسین اشرفیمیا رحمت اللہ علیہ کے پوتے آپ اندازہ کریں جس کے والد سید احمد اشرف جیسا ولی ہو اور جس کے دادا حضرت شیخ المشائد علی حسین اشرفیمیا جیسا ولی ہو وہ علی حسین اشرفیمیا کہ جس کے بارے میں حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ گوث پاک کو جن لوگوں نے خواب میں دیکھا جب ان سے پوچھا گیا کہ گوث پاک کیسے تھے تو لوگوں نے بتایا علی حسین اشرفی جیسے سے میرے تیارے آقا علیہ السلام کے تیارے دیوان ہو جس کا دادا اللہ اکبر ہم شبیہ گوث آزم ہو گوث پاک ہم شبیہ ہو قربان جائیں جس کی ولایت کا عالم ہی ہو اللہ اکبر آپ جانتے ہیں جو کہ چھوچا میں بیٹھ کر آسمانوں پر جانے والی روحوں کا مشاہدہ کرتا ہو یہ سرکار قلعہ کے دادا تھے جانتے ہیں آپ حضرت سیدنا سید محمد کے چھوچوی محدیس آزمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے وضو کی تاریخ پچیس سفر تھی دن جمعہ کا تھا اور آپ وضو کر رہے تھے وضو کرتے کرتے اچانک آنکھوں میں آسو آگئے وضو کرتے کرتے آنکھ میں آسو چھلک پڑے میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی آپ گوھر فرمائیں پہلے دادا کو جان لے اس لیے کہ جو نخل کو جان لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ فول کو آتانی سے سمجھ سکتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو گل کو جاننے کے لیے نخل کی مارفت یعنی ڈال کی مارفت ضروری ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانو حضور محدیس آزمین علی حسین اشرفی میاں کے نواسے ہیں وہ فرماتے میرے نانا جمعہ کے دن وضو کر رہے تھے اور وہ دن پچیس سفر کا دن تھا وضو کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آسو آگئے چونکہ کہ چوچا شریف کی سرزمین جو ہے وہ جنگل و بیابان کی زمین ہے ہم نے اپنے نانا کو روتے ہوئے دیکھا چونکہ محدیس آزمین کے چوچوی عالی حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ بھی تھے اور شاگرد بھی تھے اور سرکار کلا کے والد بھی عالی حضرت کے خلیفہ اور شاگرد تھے سید احمد اشرف کے چوچوی رحمت اللہ علیہ بہرحال محدیس آزم فرماتے ہیں کہ میرے نانا رونے لگے روتے ہوئے میں قریب گڑا اور کہا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ کہیں کسی بچھو نے تو نہیں کات لیا جانور نے عذیت تو نہیں پہنچا دی رونے کی وجہ کیا ہے حضور محدیس آزم فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا اچانک بے سبب رونے کی وجہ کیا ہے تو اس وقت تو حضور نے فرمایا حضرت علی اسے نشرفی میا علیہ رحمہ نے فرمایا صاحب زادے جب وضو کرتے ہوئے میری نگاہ آسمان پر اٹھی تو میں نے دیکھا قطب الارشاد قطب الارشاد امام احمد رضا کا جنازہ فرشتے آسمانوں پر لے جا رہے ہیں بریلی شریف میں عالی حضرت کا وصال ہوا امام احمد رضا کا اور کہ چوچا شریف میں شیخ المشائد خبر دے رہے ہیں کہ شیخ خطب الارشاد کا جنازہ فرشتے کو لے جاتا ہوا دیکھتا ہوں اسی لئے رو رہا ہوں کہ ہماری قوم کا وہ مجدد دنیا سے چلا گیا ابھی کوئی خط نہیں آیا کوئی تار نہیں آیا ٹیلی فون اتنا تیز رفتار اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا مگر قربان جائیں شیخ المشائد خبر دیتے ہیں امام احمد رضا دنیا سے تشریف لے گئے جس کا دادا زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پر جانے والی روحوں کو اور فرشتوں کو دیکھتا ہو اس کے پوتے کی شان کا اندازہ کول لگا سکتا ہے اور پھر پوتا بھی کیسا چار سال کی عمر ہے یہ اذکر رہا تھا چار سال کی عمر ہے دادے نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور چومنے لگا ارے جو چوریسی سال کا اسی سال کا ستر سال کا بڑھاپے میں سرکارے کلا اتنا حسین معلوم ہوتا تھا اس کا بچپنے میں حسن کا عالم کیا ہو ارے کالے بچے اور زیادہ خوبصورت جو بچے نہیں ہوتے وہ بچپنے میں بھی خوبصورت نظر آتے ہیں تو جس کے بڑھاپے میں حسن کا یہ عالم تھا کہ جوانوں کا حسن مان پر جائے جس کے بڑھاپے کے حسن کے آگے بچپنے میں اس کا حسن کیسا رہا ہوگا حسن کا عالم کیا رہا ہوگا تو چار سالہ اپنے پوتے کو دادے نے گود میں لیا اور پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد پوچھا شہزادے مانگو کیا مانگتے ہو چونکہ دادا جو تھا وہ بہت سا مال بھی رکھنے والا تھا دادا جو تھا ولایت کا تاجدار بھی تھا اور ظاہری دنیاوی مال سے زیادہ گھر کے اندر گوث پاک کا فیضان تھا چونکہ وہ گھرانا گوث پاک کا گھرانا تھا اب چار سال کے پوتے سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو چار سال کے بچے سے مانگنے کی توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ یا تو وہ چوکلیٹ مانگے آج کا بچہ چوکلیٹ مانگے گا اس زمانے کا بچہ تو گھر کے سیوہ کیا مانگ سکتا تھا اس لئے کہ اس زمانے میں بچوں کو مٹھائی کے طور پر چوکلیٹ کے طور پر گھر دیا جاتا تھا یا زیادہ سے زیادہ مانگتا تو کچھ سکے مانگ لیتا مگر قربان جائیں علی کے گھر کے بچے معمولی نہیں ہوتے علی کے گھر کے بچوں کی شان بری عظیم ہوا کرتی ہے کہ اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو جب اس علی کے شہزادے سے پوچھا دادے نے کی مانگو کیا مانگتے ہو تو اس چار سال کے سرکار کلا جو ابھی سرکار کلا نہیں تھے ابھی مختار اشرف محمد میاں کہلاتے تھے چار سال کی عمر میں دادا محمد میاں کے نام سے پکارتے تھے گھر کے لوگ محمد میاں کے نام سے پکارتے تھے تو چار سال کی عمر میں دادے کا بیٹے مانگو کیا مانگتے ہو دادے بہت خوش تھے دادا کی خوشی بہت تھی کہ میں اپنے خوبصورت پوتے کو گود میں کھلا رہا ہوں تو چار سال کے پوتے نے مانگا تو سامین کی حیرت کی انتیاں نہ رہی بیٹنے والے تاجب میں پڑ گئے کہ مانگا تو کیا مانگا ایک جملے میں مانگا اور کیا مانگا حیرت ہوگی چار سال کی عمر میں دادا سے کہا دادا آپ ہی سے آپ کو مانتا ہوں آپ ہی سے آپ کو مانتا ہوں آپ جیسے ہیں ویسا مجھے بنا دیجئے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس کے چار سال کے شعور کا یہ عالم ہو اسی سال میں اس کے شعور کا عالم کیا ہوگا سرکارِ کلا رحمت اللہ تعالیٰ کی شانگ یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ اتنے اچھے تھے اللہ اکبر جو اپنے چھوٹوں کو بے پناہ نوازنے والے بڑوں کی تعظیم کرنے والے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ایک مرتبہ ان کا خطاب سننے کا شرف حاصل ہوا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میری عادت تھی بچپنے ہی میں کہ میں جو ہے اپنے بڑوں کا خطاب سننے کا اور اس کے بعد ان کی نقل کرنے کا بڑا شوقین تھا حضور سرکارِ کلا کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی جو ان کی گفتگو کو بہت خوبصورت بنا دیا کرتی تھی اور جب وہ گفتگو کرتے تو بہت چیخ چلنا کر نہیں کرتے بلکہ ان کی گفتگو انتہائی آسان انتہائی سادہ اور انتہائی ٹھے 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 کر ہوتی ہے بہرحال بزرگوں کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں غالباً گجرات کی سرزمین تھی اور کسی مدرسے کا جلسہ تھا اور اتفاق سے میں بھی وہاں پہنچا ہوا تھا کافلے میں سننی دعوت اسلامی کے کافلے میں مجھ سے کہا گیا حضور سرکار کلا علیہ الرحمہ تشریف لائے ہیں حضرت کر خطاب ہوگا میں نے کہا کتنی سعادت ہوگی ہم سب چلیں ہم سب لوگ پہنچے اور چونکہ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سننی دعوت اسلامی کو نوازتے بھی تھے آپ نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ سننی دعوت اسلامی کے عالمی اجتماع وادی نور آزاد میدان تشریف لائے اور آپ کے جملے یہ تھے اس زمانے میں مخالفتیں اتنی تھی سننی دعوت اسلامی کی امیر سننی دعوت اسلامی کا خطاب ہو رہا تھا حضور سرکار کلا ہے خطاب روب دیا گیا آپ کو کرسی پر بٹھایا گیا سرکار کلا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے سننی دعوت اسلامی کے نوجوانوں مخالفتوں سے نہ گھبرانا یہ تحریک پورے عالم میں چھا کر رہے گی اس وقت تو انیس سو چھوڑیننو کی بات تھی اس وقت تو ابتدہ تھی چند محلے میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی مگر اس ولی کامل کی دعائیں ہم کو اس وقت تو عجیب لگتی تھی کہ سرکار کلا تسلی دے گئے تسلی نہ دے گئے تھے بلکہ وہ تو اپنی نگاہے ولایت سے تحریک کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے بہرحال میری بات اور طویل ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سرکار کلا گجرات میں ایک مدرسے کے جلسے میں آئے تھے ہم لوگ سب وہاں پہنچے حضرت نے خوب نوازا دعائیں دی اور اس کے بعد حضرت کی تقریر مجھے اب بھی یاد ہے اس وقت میں میری عمر غالباً پندرہ یا چودہ سال کی رہی ہوگی ہم لوگ بیٹھے تھے حضرت کے قدموں میں حضرت تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک نکتہ بیان کیا جو اب تک مجھے یاد ہے بلکہ جب میں اس کو بیان کرتا ہوں تو میری روح جھوم جاتی ہے حضور سرکارک اللہ علی رحمہ نے کہا کہ دیکھو قرآن عربی میں ہے اور جب قرآن عربی میں ہے اور ہماری زبان ہندی ہے اردو ہے پور بھی ہے مگر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے ہمیں اتمنان ملتا ہے اور ایک بات انہوں نے جو بڑی پیاری کئی توجہ فرمائے اب میں ان کے الفاظ ہے زبان میری ہے مجھے امید ہے کہ ہمارا وہ مقتدہ ہمارا وہ پیشوہ کہ چھوچے مقدسہ سے روحانی طور پر ضرور یہاں موجود ہوگا اور ان جملوں کو قبولیت کا شرف ضرور ملے گا میرے پیارے آقا نے انشاءت فرمایا ولیوں کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت دعائے قبول ہوتی ہے سرکار کناہ پیدائشی پور پرنسا کے ولی تھے وہ اللہ کے مادرزاد ولی تھے وہ پیدا ہوئے تھے تو ولی بل کر پیدا ہوئے تھے اس لیے کہ ان کی ماں ولی کیا تھی ان کے وارد ولی تھے ولی یا ماں اور ولی باپ کی گود میں آنے والا غیر ولی کیسے ہو سکتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانو حضور سرکار کلائے رحمہ نے فرمایا دنیا کی کوئی کتاب ہو آپ اس کو ایک بار پڑھیں تو بہت لطفات اگر اچھی ہو تو دوسری بار پڑھیں تو لذت کم ہو جاتی ہے دوسری بار پڑھو تو لذت اور کم ہو جاتی ہے اور چوتھی بار پڑھو تو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں حضرت نے فرمایا تھا کیا تم لوگوں نے داستان ایمان فروشوں کی پڑھی ہے بہت خوبصورت کتاب ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو بار بار پڑھتے ہیں لیکن دو تین بار پڑھنے کے بعد پھر پڑھنے کو جی نہیں چاہتا حالانکہ ایک عدبی کتاب کیونہوں نے مثال دی تھی مگر وہ کہتے ہیں قرآن تو عربی ہے ہماری زبان میں نہیں مگر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں جب پڑھتے ہیں لطف آتا ہے جب پڑھتے ہیں لذت آتی ہے لطف نیا ہوتا ہے لذت بڑھ جاتی ہے اور انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تراہی میں ہر سال قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں مگر لذت بڑھتی ہے جذبہ بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے ذوق بڑھتا ہے لطافتیں بڑھتی ہیں انداز سماد کو جہب اور ذوق ملتا ہے کہ انسان کی روح جھوم جھوم جاتی ہے حضرت سرکار کلا نے فرمایا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عربی میں قرآن سن کر طبیعت نہیں اکتا تھی قرآن کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں سمجھاؤں کہ وہ ایسا کیوں تھا انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں سمجھاؤں ایسا کیوں تھا تو اس لیے ایسا تھا کہ ایک انسان جب وطن سے دور رہتا ہے جب اپنے وطن سے دور رہتا ہے اور اس کے بعد اس کے یاروں کی چھتھی اسے جاتی ہے اس کی ماں کی چھتھی اسے جاتی ہے اس کے بھائی کی چھتھی اسے جاتی ہے اب جو برسوں سے وطن سے دور ہو گیا وہ ماں کی چھتھی کو پڑھتا ہے ماں کا سلام آیا ماں کی دعا ہے آچل والی شفقتیں آئی پیار آیا آسو والی سوگات آئی اور ایک بار جب وہ چھتھی پڑھتا ہے تو پڑھ کر رکھ دیتا ہے جب ماں کی یاد آتی ہے پھر پڑتا ہے پہلی بار میں جتنی لذت آتی ہے اس سے زیادہ دوسری بار میں آتی ہے حالانکہ وہ تحریر ہے کیوں لذت آتی ہے ماں نہ صحیح ماں کی تحریریں ہی کام دیتی ہیں باپ نہ صحیح باپ کی تحریریں ہی کام دیتی ہیں یار نہ صحیح یار کے محبت والے جملے ہی کام دیتے ہیں اب حضور سرکارِ کلا پردہ اٹھاتے ہیں قرآن پڑھنے میں بار بار لذت کیوں آتی ہے ہمارا وطن ہند نہیں ہمارا وطن پاکستان نہیں ہمارا وطن بنگلہ دیش نہیں ہمارا وطن امریکہ نہیں ہمارا وطن افریقہ نہیں ہم وطن اس کو کہتے ہیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے انسان حقیقت میں جہاں پیدا ہوا بشکلِ آدم وہ جنت ہے جنت میں انسان پیدا ہوا انسان کی جائے پیدائش جنت ہے اور جب انسان جنت میں پیدا ہوا تو اسے دنیا میں بھیج دیا گیا اب دنیا میں انسان بے وطن ہے انسان بے گھر ہے انسان کا وطن کہاں ہے جنت ہے انسان جنت سے آیا ہے حقیقی وطن جنت ہے اور روح کہاں کی ہے جنت کی ہے روح کہاں سے آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہ روح دنیا میں بے چین ہوتی ہے تو یہ اللہ کا کلام جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا خط ہے اللہ کی طرف سے آئے بھی چٹی ہے جب یہ اللہ کا کلام سننے کے لئے روح تڑکتی ہے خدا کا جلوہ نہ فیہی اس کا میٹھا میٹھا کلام ہی فیہی تو انزام جب اللہ کا قلام پردانی سنتا ہے تو اس کی روح جو عرشی ہے اس کی روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی روح جو جلن سے آئی ہے اس کو بار بار قرار ملتا ہے کیوں وطن سے چٹھی آئی ہے وطن سے خط حلاء ہے وطن سے قیام آیا ہے یار نہ سہی یار کے پیارے پیارے جملے ہی سہی یار نہ سہی یار کہ پیارے پیارے کلام ہی صحیح یار کی پیاری پیاری آیت ہی صحیح خدا کو دیکھا نہ دیکھا خدا کا جلوہ نہ دیکھا اس کا کلام سن لیا تو روکو اتنی تیائی سکور ملتا ہے علیہ جب کلام اتنا حصیل ہے تو کلام آنے کے حشن کا عالم کیا ہوگا اور انسان کو قرار مل جاتا ہو اسی لئے تو مولا علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے میں کلام کروں اللہ سے میں کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں اور جب چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں یہ سرکار کلام تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضور سرکار کلام انتیائی سادہ گفتگو کرتے لوگوں کے دل میں بات کو اتار دیتے تھے اب میں آپ سے کہتا ہوں مجھ جیسا کم علم بے عمل اور انتیائی نالائک انسان بلکہ میں تو اپنے آپ کو جانور سے بھی بتر سمجھتا اس معنی میں کہ جانور تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور میں اللہ کی کبھی کبھی نافرمانی کر لیتا ہوں تو آپ مجھ جیسے گنہگار سے سرکار کلام کے جملے اتنے اچھے لگتے ہیں تو جب سرکار کلام خود بیان کرتے ہوں گے تو لوگوں کو کتنا اچھا لگتا ہوگا زندگیہ کتنی بدل جاتی ہوگی زندگیہ کتنی تبدیل ہو جاتی ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ایک مرتبہ حضور سرکار کلام رحمت اللہ تعالیٰ لے مراد آباد کی سرزمین پر پہنچے انیس سو چھاتر کی بات ہے مراد آباد کی زمین پر مراد آباد کی زمین پر انشاءاللہ فیر کبھی مراد آباد کی زمین پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں مراد آباد کلام ہمارے چیزفسی موقع پہنچے سیگوز پیارے چینل سو چینل legislature تاکے گتے ایک اور بے سو چینل سو چینل سو چینل سو چینل سو چینل سکینل